سولن کا کشیطری اسپطال اپنی خستہ حالت کو لے کر ہمیشہ ویوادوں میں رہتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس بار اسپطال کی دردشہ کو لے کر کانگریس کی بجائے بھاجپا نیتا ہی سواستے بیبھاگ کی پول کھول رہے ہیں اور اس کی جمعیدار انہوں نے پردیش سرکار کے ساتھ ساتھ سولن سے منتری راجیف سہجل کو ٹھہرایا ہے سواستے بیبھاگ کو کڑگرے میں کھڑا کرنے والا یہ نیتا کوئی اور نہیں بھلکی بھاجپا علب سنکھک مورچہ کے پورو ادھیکس ایس این گلانی ہے جو ورطمان میں ہیمارچل پردیش علب سنکھک ویلفیر سوسائیٹی کے چیرمن ہیں یہ خود بیمار ہو کر جب اسپطال پہنچے تو اسپطال میں چکٹسکوں نے دیکھ کر انہیں خود پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا یہ خود بیمار ہو کر جب اسپطال پہنچے تو اسپطال میں چکٹسک نہ دیکھ کر انہوں نے خود پریشانی جھیلی تب جا کر ان کی آنکھیں کھولی اور پردیش سرکار کے اور پردیش سرکار سے اسپطال کی دشا صدہر نے کاغرے کیا بھاجپا علب سنکھک مورچہ کے پورو ادھیکس ایس این گلانی نے روش ویکت کرتے ہوئے کہا کیوے بیمار ہو کر جب اسپطال میں علاج کروانے کے لیے پہنچے تو یہاں کی دردشہ دیکھ کر انہیں بے حد شرمندہ ہونا پڑا انہوں نے اپنی سرکار کو ہی گھیرتے ہوئے کہا کہ چکٹسکوں کے عباو کے قارن ان کے سامنے ہی ایک ویکتی نے تڑفتے ہوئے دم توڑ دیا یہاں تک کہ انہیں بھی ٹھیک سے اسپطال میں اپچار نہیں ملا انہوں نے بھاجپا کو گھیرتے ہوئے کہا کہ اگر بھاجپا نیتاؤں کا یہ حال ہے تو عام آدمی کو اسپطالوں میں کیا اپچار ملتا ہوگا انہوں نے کہا کہ جب سے سولن میں راجیف سہجل منتری بنے ہیں تب سے انہوں نے اسپطال کے اتھان کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے اور اسپطال کی بگڑتی حالت کے لیے کیول وہی جمعے دار ہیں آج ہماری سرکار کے اندر حالت کو لے کر سوستیہ کو لے کر جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے دارمپور جب ہوسپٹل میں میں پہنچا تو وہاں پر پہلے تو کوئی ڈاکٹر نہیں ملا جب ڈاکٹر ملا وہاں پر مجھے ایڈمیٹ کیا گیا تو کوئی کیئر نہیں ہوا تین دن میں ایڈمیٹ رہا اور میرے ساتھ ایک بیڈ اور تھا ایک مریض تھا وہ بچارہ تڑپتا ہوا اس کی جان نکل گئی ڈیتھ ہو گی اس کی ڈاکٹروں نے کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی جب میں نے ان سے بات کی ڈاکٹروں سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہوسپٹل نہیں ہے یہ ڈسپنسری ہے یہاں پر ہمارے پاس کوئی سویدہ نہیں ہے کوئی ہمارے پاس سہولت نہیں ہے کہ ہم کسی بیمار کو دیکھیں یہاں پر کل سے میں ایڈمیٹ ہوں اور یہاں پر آپ دیکھو ہوسپٹل کے سوچالے کے کیا حالات ہیں صبح میں نے آپ کو یہ فوٹو بیجے ہوئے ہیں اس وقت انہوں نے تھوڑا صفائی کر دی ہے لیکن آپ یہ دیکھئے یہ سوچالے کے حالت ہیں یہاں پر ان مریضوں کا کیا حال ہوگا یہ دیکھئے آپ بھرے ہوئے پشاب سے بھرے ہوئے ہیں یہ سارے کوئی کہاں ٹوٹا ہوا ہے کوئی کہاں ٹوٹا ہے کوئی کیر یہاں پر نہیں ہو رہی ہے ہمارے منطری جی ہے یہاں پر ڈاکٹر سیجل جی وہ اس بات کی کسی بھی بات کی طرف وہ دیان ہی نہیں دیتے ہیں پبلک کی طرف دیان نہیں دیتے ہیں ہوسپٹل کی طرف دیان نہیں دیتے ہیں آخر کسی لیے ہم نے اس کو منطری بنایا ہوا ہے ایچڈے کے لیے سولن سے چنمے کے ریپورٹ